راد ہے میری سامنی میں را دیکھو دہا جنمہاں جنمہاں مہدین جیو موسیقی 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 موسیقا 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 مجھے راما 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 ر موسیقی 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 پرنند سندر مخاطر میند نیترا کرشنا طرم کمپی تکم اہم ناظانی ترار ویندی نپدار ویندن مکار ویندی وینی وی شیاندن وڈا شکترہ شپوٹی شیاندن بالم مکندم من شاسن رامی شکریشنا گووویر بریم پرانی ناظت نارا ینا باشده ناشت نارا ناظت نارا ناظت نارا موسیقی 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 ایک آدھا شیئی تیتھی میں بیٹھ کر ہم سب شیمان دھاغمت گتھا کا شما کر رہا ہے ایک آدھا شیئی کرشن کو پرسند کرنے والی اور کرشن کو اتیانت پرسند کرنے والی مرتھنے والی ایک آدھا شیئی سمسٹ برتوں کا رازہ ہوا ہے اینے اینے برت رہنے سے اینے اینے دیوی دیو پہ سنتوشت ہو کرتے ہیں پرمت ہو دی کرشن کو پرسند کرنے والی ایک آدھا شیئی ایک آدھا شیئی برت کا پارن کرنے سے اکھیل برمان نایت بنوان اس لی کرشن کو پرسند کرنے والی یہ ایک آدھا شیئی ہری کو پرسند کرنے والی تھی اور اسی لیے ہمارے ساستروں میں ایک آدھا شیئی کو ہری بات سنے والی ہری کا بہت بڑا اتصال ہے ایک آدھا شیئی اس لیے بھاکو بھکتی بھی رہا کہتے ہیں مادھا و تیتھی جت بھکتی جننی یتنے پالان کریں اس ایک آدھا شیئی تھی کو مادھا و تیتھی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مادھا و تیتھی کریشن کو لچمی کے نات کو پرسند کرنے والی ایک آدھا شیئی یتنے پالان کریں محنت کر کے پریش سرم کر کے ایک آدھا شیئی جس کا پالان کرنے سے بھگوان اپرسائی بھگوان نے ایک آدھا شیئی تھی کو بردان دیا ہے ایک آدھا شیئی اس سنسار میں جو اس تھی کو پالان کرے گا ایک آدھا شیئی کے دن اس گواہ سے ہوئے گا اسے اتیا کرتے دولت ورس پر پراتھو ہو اور اس سنسار میں سب سے دولب وز تو کیا ہے کہتے ہیں دولبھم مانسو دے ہو دے ہینام چھنگو تکترہ پی دولبھم منڈی ویپن ٹپیہ درشنا ویتھلا کے رازہ جنک نے یہاں بات بتا کہ چوراسی لاکھ یونی سے منسطقہ زنو بلنا یہ دولب ہے اور اس سے بھی دولبھم سادھوں سنتوں کی سنگتی اور اس سے بھی دولبھم برمان سری کرشنے کی بھکتی ہے جو بہت بھی ہی دولبھم بہت بہتろ ہی دولبھم ہم لوگ سمجھتے ہیں کی ایک اسکر جو یہ دھوٹی پورتہ پہن لیے ہاتھ میں ہےมาلا لیاں اور صدق ان نے بکار سے وہ کہ انہیں کائم نہیں ہے یہ خود کا ایسیnight اورنہاں یہ نہیں ہے بچوں کو بگاڑani فر 여� zoo ایسا عقصر ہمارے بارے میں ہی سوچا جائے یہ بھٹی کرتا جب پہلے کے بھوٹ ہے یہ بیکار ہے یہ بھٹی کرنا پڑھائی سے کئی بھونا زیادہ نہیں ہے میں خود اپنے جندے کی رہنو بھو کیا ہوں جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا کیٹ کا پیپریرشن کر رہا تھا باہر گھاؤں میں انڈیا سے باہر جب میں جاپ کر رہا تھا تو اس سمیں اتنی دھولبتہ فیل نہیں ہوتی جتنی بھکتی کو پرابت کرنا کرشن پریم پرابت کرنا دھولبتہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کرشن پریم پرابت کرنا کتنا دھولبتہ بڑے بڑے دیوتہ سرگ میں رہنے والے کبھی کو نہیں کرنے والے دیوتہ بھی درستے پروان سے پرابتہ کرتے ہیں کہ پروہ کہ آپ ہم پر کرپا کرو تمہیں منوسی میں جنمے اس پرچیل پر ہم جنمے اس پرچیل پر ہم جنمے دھولبتہ کہ ہم آپ کی بھکتی کر سکے بھجرنگ کرنے بہت طور لب ہے اور اس ستھانے پر رہنے سرگ میں رہنے کرنے یہ بھکتی روپی دھن سب کو نہیں ملے سکتا سنسار کا دھن تو سب کو مل جاتا ہے بہت آسان ہے یہ لیکن بھکتی روپی دھن سب کو نہیں ملے آپ دیکھیں اس پہلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں ہزاروں لوگ رہتے ہیں سب کو معلوم ہے لیکن کتنے کم لوگ آئے ہیں سب دھولبا سب کرتنوں یہ سب دھولبا بہت دھولبا ہے لیکن بھکتی کا دھن اسے کو میٹھتا ہے جو اس کو پرابت کرنے کے لیے پیاس کرتا ہے تو بھگوان نے وردان دیا ایک آسستیتھی کو کہ جو اس تھیتھی کا پالن کرے گا اسے میری سب دھولبا جو سب بھکتی ہے ایک آسستیتھی نرجلا کرتے ہیں پرائے جو سب دھولبا وہ نرجلا کرتے ہیں تو نرجلا ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں سر سرزلا کرنا چھے جل بھی کرنا چھے ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جل بھی کر بھی نہیں کر سکتے پھوڑا اور کچھ چاہتے ہیں تو سر جوسا کر سکتے جوس فروت کا جوس لے کے ہم اسے عبادہ سکتے ہیں ابھی لگیں کہ جوس سے بھی سب دھول نہیں ہے بھئی تو کیا کیا ہے تو سفلا کرنا چھے دودھ اب ہسکتے ہیں ابھی لگیں کہ سفلا بھی نہیں ہسکتے ہیں تو کیا کیا ہوسائے تو فلاہا ہی کر کے کیا جا سکتے ہیں وہ کیا ہے سندھا نمک یہ جو روک سوڑ اور ریفائنڈ واہ لوگ مراتا ہے سن پاور اسے یوز کر کے ہوں ہم صرف کچھ چیزوں کو جو نہیں کھانا چھے جیسے چاول جو ڈال کے ہوں تیری جو اتیا ان سب چیزوں کو اٹا کر کے ہمیں سفلاہار کر کر لیکن کرو آوش اکادسی کے اتنی کھانے میں یہ کھانا چھے کچھ لوگ برمان مانتے ہیں ساس تو بھڑے بھڑے ہیں پدھو پران، سکتھ پران، گروڑ پران مانا سبھی گرندوں میں اکادسی کے ویسے میں لکھانے ہیں گروڑ پران میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اکادسی کے دن انڈ کھانے والے ویکٹی کو اتنا پاپ لگتا ہے جتنا گائے کا مانس خانے سے پاپ لگتا ہے گو ماں سے غربتا ہے گو ماں سے بھوٹوا کہ گائے کا مانس خانے سے یہتنا پاپ لگتا ہے اکادسی کے دن انڈ کھانے سے پ suspects ماں بھڑاٹ میں موید ویاس مو اپنے بھائی پہ ماردے بندھو کو ماردے ماتا پتا اور گروہ کو کٹ کر ہیتنا پاپ لگتا ہے اتنا پاپ اکادسی کے دن ان لکھا کر رہا ہے پند پران میں ورنن ہے کیونکہ اکادسی کے دن بھگوان وشکل کے مور نام کے اشور کو ان میں واس دیا ہے اس لئے اکادسی کے دن ان لکھا کر رہا ہے ساکھ چھات دھگوان نے اس بات کا جکل کر دی چیتنے 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 مہاں پربوں نے چھوکے تھے تو ایک دن سبحہ اٹھ گا اپنے ماتا سچی سے کر دی ایک دن ماتا پدے قریہ پرانام پربوں کہیں ماتا مورے دیو ایک دان چیتنے ماتا پربوں نے کہا اپنے ماتا سے کہ ماتا موسے ایک دان دیجئے ماتا بولے دائی دیو یاد ہی ماتنے کیونکہ ماتا نے کہا بیٹا تمہیں جو چاہیے سو دے پربوں کہیں اکادسی اکادسی تے انہ نہ کھاؤں اکادسی کے دن آتا انہ نہیں کھاؤں تو مہاں پرانوں کے ماتا نے دون لے باتا کہ اکادسی کے دن انہ نہیں کھاؤں اتحاظ میں انیک بھٹوں کا ورنن اکادسی میں رہنے سے کتنا خونے ملتا ہے بھاگوت کے نوم مسکند میں امرس مہراز کی قطعہ انہیں پرانوں میں انہیں انہیں کھاؤں اکادسی کے دن انہیں کھاؤں پرانوں میں سیوزی کہتے ہیں بھولی ناک کہتے ہیں پارواتی کہ یہ بھولی ناک یہ دیوی پارواتی جو میرے بھکت ہے جو میری بھکتی کرنے کا پیاس پہ اسے اکادسی نشجد کرنے چاہیے کوئی بھی کنڈیسن میں اسے اکادسی کو تیار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی عوستہ میں اس کے لیے اکادسی دیار جنہی ہے لیکن کوئی میری بھکتی کرتا ہے اکادسی کرتا ہے بھولی ناک ساف ساف کرے کرے سکتوں میں پارواتی کو کہتے ہیں کہ تو یہ دیوی پارواتی وہ میرا بھکت نہیں ہے وہ میرا سب سے بڑا دوشت ہے بھولی ناک پارواتی کہ جو اکادسی نہیں کرتا وہ میری بھکتی کر رہا ہے تو وہ میری بھکتی نہیں کرتا وہ اسے دشتت آتا ہے تو میں بھکتا ہوں اکادسی کے دل میں ان جب ان کو ناگرہم کر کے فل اتیادی بھولی ناکرہم تو اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو کینسر ہے وہ نہیں ہوتا ہے پندرہ دل میں ایک دن دن ہم اپواس کرتے ہیں کہ ہمارے بوڈی میں جو کینسر کی تانوں بندے جو اتھپن ہوتے ہیں وہ نہیں بندے میں نام بھول ہوں سائنٹسٹ کا میں نومت پرسکار ملاتا ہوں اب سوچیں کتنا لابکاری ہے یہ اکادسی کی جتنا ہو سکے یدر کر کر ہمیں اکادسی کے برد کا پالک کرنا چاہیے اور اکادسی کو کیا چاہیے اور ویسے بھی چاہیے کی جیسے ہم سات دن کام کرتے ہیں کرتے کرتے تھک زاتے ہیں تو ایک دن سنڈے کو کیا ہوگا سنڈے is the race day اللہ لوگ آرام کرتے ہیں تو ویسے ہی ہمیں چاہیے کی ہمارے باڈی کے اندر جو پارٹس ہیں جو 24 آورس ورکنگ ہوتے ہیں چھوپی سو گھنٹہ کاؤن کرتے رہتے ہیں ان کو پچانا کھانا پچانا ہمیں چاہیے کہ اسے ایک دن کم سے کم ایک دن ہم اسے آرام اس لیے آپ سبوں سے نیوے دہد ہیں کہ ایک آئیسی کیسے ازامل پہ تھا میں ازامل نے نعرائن نعرائن بکارا تو مرتیوں کے سمجھ نعرائن بکارا تو نعرائن دو جاں گا اور انہیں نے پوری زندگی پاپ کیا تھا امددھ بھی آگا زندگی تکن ہوئی دونوں دکھوں کے بچ لڑا ہی چلی امددھ امراض کے پاس گئے بولی مراض ایسا ایسا بات اس نے پوری زندگی پاپ کیا ہے امراض بولتے ہیں کہ اس نے آخر میں کیا بھی ہوگا تو نعرائن نعرائن تو نعرائن نعرائن کہ کیا وہ پکارا پتا نہیں تو امراض نے انہیں بتاتے ہیں چار چیزوں کرتے ہیں امراض نہیں لے کرتے ہیں کیا امراض نہیں لے کرتے ہیں تو پہلے پہلا ایک آدھ اسی دھتھو کا پالان کرتے ہیں اس کی بس جانا بھی مت بول سے نہیں تو باک مار پڑے گے باک ماریں گے وہ نعرائن دھتے اپنے دوٹوں کو ان کے جو اسسسٹینٹیں ان کو سمجھا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں کی جو ایک آدھ اسی کرتے ہیں چوبیسو ایک آدھ اسی ان کے پاس بول سے بھی مت جانا بھی تو بہت ڈانڈے پڑے گئے دوسرا ایسے دورے کھائیں اوپر کیوں یہ بشمی کا چرن بناتا ہے اور نیچے تلسی دھل بناتا ہے ان کے پاس جو مت جانا بہت ڈانڈے پڑے گئے دیسرا مارس دیسرا کہتے ہیں جو گلی میں تلسی پہنتا ہو اس کے پاس بھی بھول سے مت جانا کیونکہ ان لوگوں کے جو گلے میں تلسی پہنتا ہے جو مرد پنتیلت کرتا ہے جو اکادسی کرتا ہے اور جو ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے مہا منتر کا ساپ کرتا ہے ان کے پاس بھول سے بھی مت جانا تمہارا ان کو کون دکھے سائیں گے ان سے جو گلتیاں ہوگئی ان کی سجا تومیں دینے کا دکھا رہا نا بروان نے جیل بنایا میرے لئے ہم لو پولیس ہیں بروان کے تو ہمارا رکھا کون دکھے ان کے اوپر صرف اور صرف بروان سرکتریش نے نارائے بتا دیتا دوسرا کسی کا دیتا اس لئے بھول سے کوئی پریاس بھی مت کرنا ان کے پاس جانے کو اس لئے بھٹو جو اکادسی نہیں کرتے آج کی اکادسی جنہوں نے کیا ٹھیک نہیں کیا تو اگلے اکادسی سے شروع کر دو اس کے لئے کوئی نیم نہیں ہے کہ وہ پھلانے اکادسی آئے گا پھلانے مہینے میں پھلانے دن میں کروں گا جس دن آجائے اس دن سے شروع کر دو اکادسی نہیں کر رہے وہ زب کرنا شروع کر کبھی بھی یمدوپ نہ کر سو تو اس پرکار اکادسی کی لائمہ اس پرکار سے پویتر کتھی میں بیٹھے کر ہم سب بھرگوان سری کرشنے کی پیتہ سبن کر رہے ہیں گت ستر میں ہم نے شبن کیا کی کس پرکار سے پیتا ما بھرگوان سری کرشنے کو استو کر رہے کیا استو کر رہے ہیں سری تیمoi روپ روپ کل پیتا بھرگوان سری من سری سری تیمoi روپ کل پیتا بھرگوان سری تیمoi سری سری موسیقی 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 پتا ماں بھرشن کے سامنے پروان سے کرشنے کھڑے ہیں پتا ماں بھرشن سر سیعہ پروانوں کی سیعہ پر نیتے ہوئے ہیں پتا ماں بھرشن کرشن کو اصطورتی کرنے ہوئے ہیں یہ کرشنہ آزم ہے میں نتیو کیوں رنگے سر ہو رہا ہے اور آزم میں زب اپنے پرانوں کو تیاغنے زارا ہوں تب میرے مرزے کی چیتا ہے بروان نے کہا کیا چیتا ہے بتاؤ پتا ماں کہتے ہیں کہ کرشنہ میری ایک کنیا ہے پر وہ بلکل کماری ہے اور کرشنہ پہ چاہتا ہوں کہ میں جانے سے پھلے اپنے کماری کنیا کا گناہ کر دے سکتا بگوان نے کہا کیا مزاگ کر رہے ہو تمہاری کنیا کہاں سے آگے ہے تم آزیون برمچاری رہے کبھی کسی سے سادھی نہیں کیا پھر تمہاری کنیا کہاں سے آئے پتا ماں کہتے ہیں میں سنات چکر دی تھا کو اس زدانت کا نروپن کرتے ہوئے گئے پتا ماں کہتے ہیں کہ کرشنہ کوئی اور نہیں میری متی میری بروتی ہی میری کنیا ہے اور آز میں مرتیوں کے سمیں میری متی روپی کنیا میں آپ کے جڑوں میں سوپنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بیوا کرانا چاہتا ہوں پھر نے کہا آپ اپنے کنیا کا بیوا میرے ساتھ کرانا چاہتے ہو میرے بارے میں جانتے بھی ہو میں کون ہو میری پاس کیا ہے رانتو اور دو چار گائیں ہیں ایک ماں سوئی کے اور کچھ نہیں میرے پاس جانتے ہو تم بھلکوان ہو میں بھلکوان ہو آپ ساکچھا بھلکوان ہو اور آپ اپنے دھام میں دھام سے اس پرچی پر آئے اور آپ جیسے اس پرچی پر آئے اس سرشتی کا بھلکوان ہو ملے چاہتے ہیں میری بارے میں جان بھی نہیں ہے بھلکوان اچھا ایک بات باتا تم نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی میں پسند کرتی ہے وہ لائک کرتی ہے مجھے وہ پسند کرتی ہے کیا آپ کی بیٹی کی اچھا ہے کیوں جانے ساتھ سادھی پر رہتے ہیں آپ تو بولتے ہیں آپ کی بیٹی کی بھی تو اچھا ہے اسے میرے ساتھ جیبن بھر رہے ہیں جب بھلکوان نے ایسا پوچھا اب تک پتہ ہوں ابھی سمجھے لیکن کرشنہ نے اس دنیا میں کون دیکھتے ہوتا ہے جو آپ کو پرابت کرنے لے چاہے ٹینوں لوگ ٹینوں بھوور میں رہنے والے سب لوگ آپ کو پانے کی تامنا کرتے اس لئے کہتے ہیں ٹین layer موسیقی دیوانے کمنام جمالے مرنم ربی گرگور ویرا میرا تکاں دیں باپورا لکھوکلا سیتان ناکھام مجھے یا جگرہ تیرا سمینا مجھا دیوانے کمنام جمالے مرنم ربی گرگور ویرا میرا مرنم دیوانے کمنام جمالے مرنم میں کرشنا کے تینوں لوگ میں رہنے والے سلی لوگ آپ کی کامنا کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ اتنے سندر جو ہو آپ اتنے سندر ہو کہ تینوں لوگ میں رہنے والے سبی لوگ آپ کو پرابت کرنے کی آپ کا سندر صوروپ ہے گھنسیان ورن کا اس میں بھی پتان ورن ہے کرشنا آپ تو سندر ہوئی ہیں پرانتہ جب آپ اپنے بھگت کی رکھا کرتے ہو کرشنا تب تو آپ کی سندر تا اور بڑھ جاتی ہے کرشنا ستے کہوں کرشنا دی میں ستے کہوں تو آپ کی واسطک سندر تھا تو میں نے دیکھے گئے کرشنا آج آپ کے من میں ہوگا ہوگا آج آپ نے مرمی آپ سوچ رہے ہوگے کہ آج یہ پتان ورن ہے آپ کی چرموں میں پرین اور بھگتی کی بھیق مانج رہا ہے ہم نے اسے پرین اور بھگتی چاہیے تھا تو یہ پھر دریو دن کے پکچ سے کیوں لڑا ہے یہ میرے پکچ میں کیوں نہیں رہا ہے ہم نے اسے پرین چاہیے تو میرے سائیڈ آجانا چاہیے تھا تو پتان ورن ہے کرشنا ویسے تو کہنے کی بہت سائی وستو ہیں پرین تو دل کی بات میں دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہے ولی کرشنا عدی میں آپ کے پکچ میں ارجون کی طرف رہا ہوتا تو ماتر آپ کی پیپ کو دیکھتا میں دریو دن کے پکچ میں اس لیے رہا کہ آپ کو سامنے سے پھیش تو پھیش آپ کا درسن کرسکو اس لیے آپ کے بیپریت میں کھڑا یہ ارجون نے کیا دیکھا کیا دیکھا ارجون نے آپ آگے بیٹھے تھے یہ پیچھے کڑا تھا کیا دیکھا اس نے صرف آپ کی پیٹھ دیکھی اور کیا دیکھا اس نے جواب آپ نے بھٹی کی رکھا کر رہے تب اس ارجون نے کیا دیکھا ماتر آپ کی پیٹھے کرشنا میں نے تو آپ کی مک مندل کو دیکھا آپ کی فیس کو دیکھا جواب آپ نے بھٹی کی رکھا کرتے ہو تب تو آپ اور بھی سنگھ لیں آز پیٹھا ماں کے سامنے کیمرے کی ویل کی طرح وہ دریش مہ بھارت کے اس نوے دن کا دریش کیا؟ جسے دن بھگوان نے ارجون کی جان کی رکھا کے لیے اور پیٹھا ماں کی پرتکیاں کی رکھا کرشنا آپ نے میری پرتکیاں کو رکھنے کے لیے ارجون کی رکھا کی اور میری پرتکیاں کے رکھا کی دھنیت ہو آپ آج پیٹھا ماں کو ان کا وردریش آنکھوں کے سامنے چاہتا ہے پتہ بات گیا تھی ماں بھارت کے ماں بھارت کا یود اترارم ہوا یود کرتے کرتے آٹھ دن بھی دی پانٹا ہوں ایسے کوئی نہیں بارا اور آٹھویں دین شیویر میں دریو دھن دریو دھن پیٹھا ماں بھرسم کے پاس اور پیٹھا ماں بھرسم کو بھری بھری کریں گے کیا آپ میری پکش میں ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پانڈوں کی پکش سے لڑ رہے ہیں پیٹھا ماں آپ پر ہمیں بہت بھروسہ تھا آپ ہمارے سینہ پتی ہو آپ ہمارے پکش میں رہ کر پانڈوں کی اور سے لڑ رہے ہو آپ نے جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو یہ پیٹھا ماں یہ نمک حرامی ہے اس پرکار جب دریو دھن پھولے لگا تب پیٹھا ماں نے کہا بس دریو دھن بس اب ایک سب سے اور آگے من کے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پیٹھا ماں بھس میں برتکیاں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں بانڈوں کی طرف سے یود کر رہا ہوں تو آج یہ پیٹھا ماں بھس میں برتکیاں لگتا ہے کہ کل نوے دن کے یود میں بانڈوں میں سے کسی ایک کو میں مارے لگا اور دوبارہ میرے سامنے ایسے بات مت کرنا آج تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہوتا تو میں اس کے چیدو آگا جائیں کل کے یود میں ادھی میں کسی پانڈوں میں سے کسی ایک کو نہیں مارا تو میں پیٹھا ماں بھس میں آدم ہتھیا کر کے مر جاؤں پیٹھا ماں بھس میں بہت بڑی پرتکیاں لے دی اور جن اور کار دریو دن جاؤ کل سبیریں اپنی پتنی کو بھیج دینا میں آسیرواد دیتا ہوں رات مبارہ بزے پیٹھا ماں بھس میں نے اپرتکیاں لی سب لوگ سو گئے سب لوگ سو گئے پانڈوں میں پانڈوں میں سو گئے پانچوں پانڈوں سوئے ہوئے تھے سب کو جگایا بولے ارجون اٹھو یودشتی مہراز اٹھئے بھیم نکول سہدے اٹھئے لوگ سوٹے ہوئے کیا ہوئا آدھی ہاتھ بولے تم سو رہے ہو وہاں تمہارے باپ نے پرتکیاں لی ہے کہ کل میں سے ہی کو مارنے ارجون تو تو سب سے پہلے جائے گا رات کو ایک بجے جگہ رہے اور کہنے لگے پرتکیاں اور تم جانتے ہو کر تم مرنے لیکن پانڈوں میں چھنٹا ہے نہیں اور وہ چدر اڑھتے اڑھتے سو گئے کہ کرشنا جانے تو مارے گا تو مارے گا ہمیں کیا آپ تو سو رہے ہیں اور چدر اڑھتے اڑھتے آدھے چدر سے بولتے ہیں کہ کرشنا ہم مر گئے تو کل پرباد کربھر کے پرونٹ پیز میں نیوز آئے گا کہ کرشنا کے بھگت تھے اور مارے گئے اب تم دیکھ ہو تمہیں اپنی بچانے ہیں کی نہیں اپنے کیونکہ یہ پانڈوں بھگت سو گئے پرباد ہوں بھگت سو گئے پرباد ہوں بھگت سو گئے وہاں بھسا بھسو پیت آمان پرتقیاں لیں یہاں پانڈا دونوں بند کے بیچ میں بھگت سو گئے بھگت سو گئے اور رات بھر بھگت جگتے رہے پلان بناتے رہے پلان بناتے رہے گی کیسے کیسے اس پرتبیاں کو لوگا زائے اور اپنے بھگت کو بس آئے سبھرے بھوم بھرمو مہرت میں کرشن دروپدی کے کچھ میں گئے اور دروپدی کو جگایا دروپدی جلدی چلو جلدی چلو کہ کیا ہوا کرشنی کرشنی سبھرے سبھرے کہاں لے بیز آ رہے چلو چلو جلدی چلو بھونگٹ کی دا اور کہا کہ جاؤ بھونگٹ کی چلو اور جاؤ دیکھو کتاب آبیس پہ دھیان میں ہوں گے تمہیں سبھرے بھی کرنے سکتے بھی سونے دیتے ہیں اتنا سبھرے سبھرے اٹھا دیا جب دروپدی چلنے لگی چپل کی آواز آنے لگی بھگوان کو رکو 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 چپل کو پکڑے کو پیچھے جاؤ چپل کھل گئی بھگوان یہاں دبا دروپدی کی چپل بھگوان یہاں دبا کے کھڑے اندر گئے پرنام کیا پتامہ بھشن کو سمبرم بھا کی دریو در کی پتنی آئی ادھر پہ اٹھا سکتے ہیں آگے بھی کھا دے ہیں دروپدی اندر گئی پتامہ کو سمبرم ہوا دریو دھر کی پتنی آئی ہیں یہ سوچ کر پتامہ نے وردان دے دیا پتامہ نے وردان دیا اور آنکھیں کھنی تو دیکھا یہ تو دروپدی ہے توراں پتامہ سمجھ گئے یہ کار یہ کرشن کی علاوہ اور اسی کار دنی ہے باہر لکھر کے دیکھا تو باہر کرشن دروپدی میں دونوں چپل دونوں چپل کو دبائے ہوئے ہاتھوں میں دبائے دریو 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 کشن دو 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 ہے پتامہ سمجھ گئے کہ یہ کرشن کی چاہت ہے باہر آئے تو دیکھا کہ کرشن دروپتی کے دونوں چپکل بھگل میں دبا کے کھڑے ہیں کرشن نے کہنے لگے کہ اب بتائیے پتامہ کھر رات کو اپنے پرتیگیاں لی کہ پانڈوں میں سے کسی ایک کو مان دوگے اور آج اپی اپی تروچتا جا پریش پریش آشنواد کیا ہے آپ نے دروپتی کو اکھنٹ سو بہا کے باتی باتے ہیں اب کون سی رکھو گے اور کون سی توڑو گے پتامہ کھر کرشن میری پرتیگیاں تو ٹوٹتی ہو گے گی لیکن آج میں ایک اور پرتیگیاں لیتا ہوں کہ آج کے دن کے یود میں آپ کے پرتیگیاں پر تڑوا نہیں دیا تو میں پھر پتامہ پریش مجھے پتامہ بیش مجھے پتامہ بیش مجھے پتامہ بیش مجھے پرتیگیاں ہو کر کے بھش مجھے پرتیگیاں بھیش مجھے پتامہ بھیش مجھے پتامہ سن گھے پڑھ چ musste جاہے پتامہ بیش مجھے پتامہ بیش مجھے zouries مہابھارت میں برن آیا کہ اتنے دن کے یوت میں آج تک ارجن کا پسینہ نہیں آیا تھا لیکن آج پیٹاما کا سامنا کرتے ہوئے ارجن کا کانڈی فیسن میں پیٹاما بھزم اپنے ترکت سے ایسے اغنم نکالنے لگے اتنی اس پورتی سے اتنی تیج گتی سے نکالنے لگے کہ پیٹاما کے ہاتھ کا ایک الاب چکر بن گیا جیسے اگر برتی لن اور چار اور کھماو تو ایک چکر بن جاتا ہے ویسے ہی آج پیٹاما کے ہاتھ کا ایک الاب چکر بن گیا کھماسانیت کرنے لگے دونوں ارجن اور پیٹاما کے بانوں سے پرن پریس ہیں کچھ نہیں سمجھا رہا ہے کیا کروں کیا کروں کہاں جاؤں کیا کروں اور اس سمیں بھگوان سری کرشنے دیکھا کہ اب میں کچھ نہیں کیا تو یہ پیٹاما بھزم میرے گرد ارجن کو اور اس سمیں بھگوان کرشنے بھزم کی پرتکیا کی رکشہ کے لیے اور ارجن کی جان کی رکشہ کے لیے بھگوان کرشنے ارجن کے رت سے کچھ پوٹے ہوئے رت کا پہیا اٹھا لیا اور کرشنے اس رت کی پہیا کو ہاتھ میں اٹھا کر پیٹاما بھزم کی اوپر دوڑا ارجن نے بھگوان کی چرن کو پگڑ دیا پرابو آپ اپنی پرتکیاں مت توڑیے پرنتو آج کرشنے اپنے بھگت کی رکشہ کرنے کے لیے اتنے تطبر ہیں اتنے تطبر ہیں کہ آج بھگوان کو اپنی پرتکیاں تکیاں اور اس رت کا پہیا لے کر جیسے ایک زنگھ کسی گزراج کے اوپر کوٹ پڑتا ہے میں سکھ بھگوان صرف کرشنے آج کی دامہ کے اوپر کر سر پرابار مر کر انسر کر پرور در میں کریں ہر پر ہر سوٹ پاور اپر تینگر نڈوار منہر بھیدنے ہر منہر مٹک لٹک تاک تا نکک سکٹ سر نور نمی گھڑ رڑ بھٹ پرٹ گھڑ پڑ دوں کر رگبر سوندر شامرہ شامرہ میرے جی جی رگبر سوندر شامرہ بھگوان شری کرشنہ ہاتھ میں رت کا پہیا لے کر پتا ماں بھسم کیوں کی اس سمیں بھگوان شری کرشنہ پتا ماں کی اور جا رہے ہیں اور ادھر پتا ماں بھسم نے اپنے ہاتھ میں دھنسما ہوا اور پتا ماں بھسم نے دھنسے بھگوان کے اوپر وان چھلانے لگے پتا ماں بھسم کا وان کرشنہ کو لگے کرشنہ کا قوچھ ہو جگے پتا ماں بھسم کے وان بھگوان کے سریر کو بھیدنے بھگوان کے سریر سے کھون کی دارہ بھارہ بیننے لگی پر ان تو پھر بھی کرشنہ ارجنہ کی رچہ کے لئے اتنے دت پر ہے پتا ماں بھسم کے وان بھگوان کے سریر کو بھیدنے لگے پھر بھگوان کے سریر سے کھون کی دارہ بیننے لگے ہے کہ پھر بھی کرشنہ ارجنہ کی رچہ کرنے کے لئے پھر بھی کرشنہ ارجنہ کی رچہ کرنے کے لئے کہ آج وہ کوئی پروب انیک ایمان لگے ہیں سریر سے خون کی دھارا بہ رہی ہے پھر بھی کرشنہ ارزن کی رکشہ پھر بھی پتاما کے بھسم کیوں اور پڑھ رہی ہے پھر بھی کرشنہ سریر سے خون کی دھارا بہ رہی ہے پھر بھی کرشنہ ہاتھ میں پر اس رتھ کے چکہ کو لیے ہوئی پتاما کے پاس پہنچ کر اور کرشنہ کو نکٹ آٹے دیکھ کے بسم نے اپنے دھنوس اور بان نیچے رہی ہے پتاما بھنچ کرشنہ کا سواگت کرنے لگے اے کرشنہ میں کب اسے دین کا احترام دیکھ رہا تھا کہ آپ کب اس پرکار میری سامنے آوگے اور کب میں میری دھنوس بان اپنے دونوں ہاتھ سے چھوڑ دیا پتاما بھنچ نے اپنے دونوں ہاتھ دھنوس اور بان کو چھوڑ دیا اور کرشنہ کا سواگت دیا اس سمیہ پھر بان نے سانٹ کیا کہ ارجن پتاما کی بڑھی چھتے نہیں کر دو اور اسی سمیہ اور ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مان مارتے میں پتا مان کی بھسن کے سبیر میں انیک مان بانوں کی پوچھار کر دیئے سکڑوں مان مارے پرانتو پتا مان بھسن پرمت کی طرح آز گنگا پتر بھسن کی سکڑوں مان لینے ہیں پرانتو گر نہیں ارجو نے ایک کے بعد ایک مان مارنے لگا مہا بھارت میں برنن ہے ارجو نے اتنے وان مارے اتنے وان مارے کہ پتا مان بھسن کے سریر سے سوئی کی نوک رکھنے کی جگہا جب سیکڑوں سیکڑوں وان مارے کہ ارجو بھک گئے اور جب ارجو نے سیکڑوں وان بھسن کے بھسن کو مارا سریر میں مارا تو اس سمیں آکاس سے جیسے کوئی پہاڑ گرتا ہو ویسے پتا مان بھسن میں اس کوڑوں چھتنے کی کھونی پر دھرہ سارے گا شکرشن چندر بھگوانے کی دائے تو اس پرکارگانے سلوکوں میں بھگوان کی پتا مان بھسنے ادبود استوٹھی کی ایسا نمیدن کیا کہ میری مدھی آپ کے چونوں میں درجہ آپ سے پریم ہو جائے تو اسٹوٹھی کرتے ہوئے پتا مان بھسن نے دیکھا کہ پرم پویتر سمیں آگیا ہے پرم پویتر سمیں اپستک ہو گیا ہے بڑے بڑے یوگی اپنے دھی تیاغنے کے لیے جس سمیں کے راہ دیکھتے ہیں ایسے مکرس تک آتا نہیں کرتا وہ ترائے نا چکا ہے پتا مان بھسنے بھگوان کو اسٹوٹھی کرتے کرتے بھگوان کو دیکھتے ہوئے پارت سارتی کے روٹ میں دیکھتے دیکھتے پتا مان بھگوان اپنے سرین کو سمسٹے لوگوں میں پتا مان بھگوانے دھڑاو پتا مان کی اسٹوٹھی سوکر یودشتیر کی سوکت ہوگی اس سنسار میں ادھی کوئی بہت تیاغنے بھگوان کو سروان کریں بھگوان سے کھرشن کے جوہوں میں پتی اپنے مزادا ہے اور ان کے سوک موں کو بھائی سے اپنے دیکھتے ہیں پتا مان کا ادھی سن کر یودشتیر مہاراوز بہت سنگا راج کرنے لگے سوٹو بھو سوہم نے یہ کرتے آئے میں بھگوان سے کھرشن کی دوسری ادھی آئے میں دوارکہ گمن کا بھگوان ہے کھرشن دوارکہ گئے میندہ لگے آج بھگوان بھگوان چاہدے ہیں كرشنлар جب بھارکہ سے نکلے تھے تو ان کی پتیوں نے منذ لیا کہ زبن کا ہمارے بتی ہے ہمارے گھر پر واپس میں آ جاب جاتے ہم اچھی ایسی نہ کریں زب tenido ہمارے پتی ہمارے خواد پر واپس میں آتے ہم آپو شب نہیں پہنیں گے زب تک ہمارے پتی ہمارے گھر پر نہیں آتے ہم غی投ہ کہ کسی اچھی گینجر کا درم لکھا پرائے پرش کا چہرہ لیا دیکھنے اسے کہتے ہیں پتنی کا دھرم ہوتا ہے کہ اپنے پتی کسی ہوتا ہے اور پتی ہی کو سچا سکھ پتنی کا سچا سکھ پتنی کو چھوڑ ہوتا ہے اور پتی کا کرتب بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پتنی کا اچھے سکھ دیکھ بات بہت ہوچ نہیں تو بیچ بیچ پہ نہیں نہیں ساریاں تو ضرور دلائیں اور نہ کچھ کر سکے تو بیچ بیچ پہ گھومانی کے لیے ضرور دلائیں پتی کو پتنی کو لگتا ہے کہ پتی مجھ سے پریم کرتا ہے گروہ مرس قطعہ پناہ رہے دے کہ بیدیس میں ایسی پرمپرا ہے کہ وہاں پہ ارے کے گھنٹے میں پتی کو پتنی کو آئی لبی بولا ہوں دو گھنٹے سے چار گھنٹہ ہو گیا تو پتنی کے منھ میں سفر رکھتا ہے کیا ہوا اس میں بھی بول رہے ہیں بھلے یہ جبر جس نہیں بول رہا ہے لیکن بولنا ضروری ہے یہ پتی کا گھرٹا پہ ہے کہ وہ پتنی کا بھیان رکھیں وہ پتنی کا گھرٹا پہ ہے کہ پتی اگر جب ہوں آج تو پتی گھر سے نکلے اور پھر وہ لگا دیتے ہیں سریعت ساس بھی بہو کی گرگر کی کان پتہ نہیں ککنے ککنے پنیسوں کب ہوگے دیکھتے ہیں اور آج بھگوان کی پتنیاں نرنیلے کے بیٹھئے کہ جب تک ہمارے پتی ہمارے گھر پر نہیں آ جاتے کوئی اچھے بستر نہیں پہنے گے کوئی آبوسر نہیں پہنے گے کوئی اچھے وینجن نہیں کھائیں گے پر آئی پوشکا موتک آج بھگوان کی پتنیاں کھرشن کی نیم دکھی تھی کارا تو آز بھگوان آئے ہوگے دیکھتے ہیں ان کی پتنیاں بہت سندر سندر آبوسر سندر 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 نیم سندر نسٹر پہنے ہیں اور پتنیاں کھرشن کی سوگت کرتے ہیں سوگتاں کھرشن آم سوگتاں سوگتاں کھرشن آم سوگتاں کھرشن آم کھرشن آم کھرشن آم سوگتاں موسیقی 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 ہے پرچھانی تی پرکچھت پرکچھا کا رسلے بالک کا دوسرا نام پرچھت جنب سے سمینہ کرپا چاہتے بھی سوانی کی کی ایت تلاہ شکیم شکیم چاہتا ہی ہوشنرشن یتو ویتی رسولانم دوشن تیوہ یرشتیر مہاراست یہ آپ کا بالک سمسار بہت سو بڑا دانی ہوگا آپ کے سرن میں آئے ہوئے راجہ سیوی کی طرح دانی ہوگا اور بینیتا کی پتر کروڑ کی طرح میں یہ سے پورے برمانے ہوگا اس پر پار بھائی سوانی دری دری مہاراست پرچھت بڑے ہوئے مہاراست پرچھت راجہ مہاراست پرچھت کا دیوہ پتر کی پتری ایر آواتی کے ساتھ مہاراست پرچھت کے چار پتر جسٹ پتر کا نام چند جاتا ہے دیرے دیرے سمیہ بھی تھا بھگوان سے دوارکہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ارجن کو دوارکہ بھیجا گیا کہ جا کے دیکھو بھگوان کا کیا حل ہے تو ارجن گئے اور آٹھ مہینے بعد لبھوں واپس آئے اور یہاں پر یودشتیر مہاراست کو انیک جسٹیر مہاراست کے راجے میں خون کی بارش ہونے لگی یودشتیر مہاراست کا باہن اور انگوں پھرتنے لگا یودشتیر مہاراست کے ہمیں میں کم بھی دونے لگا یودشتیر مہاراست کے راجے میں کب تھی پھکنے لگی ان کے راجے میں بھکم پھنے لگا اتنا ہی نہیں اُن کی راجے کی مرتیوں کی آنکھوں میں آنسوں دیں دو چیز سمیہ رضول نے واپس آئے یہ دکت سماچار سنایا کہ بھگوان اب اس دھرا دھام کو چھوڑ کر اپنے دھام چھوڑ یودشتیر مہاراز اس بات کو سنے تورک مہاراز پریشت کو بلائے مہاراز پریشت کا راستے لگ کیے اور مہاراز پریشت سماکیزی مہاراز یودشتیر اپنے بھائیوں سمیت دروپتی کے ساتھ ہو کر سب ہی لوگ ہری دوار گئے اور وہاں سے انہوں نے ہری دوار سے ہی حیمالہ چلے پشیہ کیا اور سورگا راہت کرتے ہوئے بھگوان کے بھائیوں پانڈوں کا پرنگ سماکت ہوا پریشت کی قطاب پریشت مہاراز اس سنسار کے چکر ہوتی سن دھرمات میں رازہ تھے اور مہاراز پریشت نے بہت اچھا ساسم کی کہا زیادہ ہے مہاراز پریشت راجی میں کسی پرکار کا دکھ میں ہمارے راجی میں دو ایسے رازہ ہوئے ایک رام راجی اور ایک پریشت راج کہتے ہیں ان کے ویسے پہ کہا جاتا ہے دے بک دے بہت ایک تاپہ رام راجی میں مہاراز پریشت کی راجی میں کسی بھی پرکار کا تاپ نہیں دیوتاوں کے دوارہ کوئی سنامی نہیں بھردی پنپ نہیں حکم پنپ نہیں عقیب رشتی نہیں سمسار میں سماج کے دوارہ کوئی دکھ نہیں من کے دوارہ کوئی دکھ نہیں کسی بھی پرکار کا تاپ نہیں مہاراز پریشت کے راجی کے کسان اندر دیو کو آدیس دیتے تھے کہ میرے کھیت میں اس سمیں اتنی ہی برسا ہونے چاہیے اندر دیو کا اتنی ہی بارس ہوتا تھا سمدھ رکنے کی بھنڈار کو لاکر کنارے پر چھوڑ دیتے تھے مہاراز پریشت کے راجی میں منشیوں کو دنیا ملتا ہی تھا بس کوئی دکھو پھی نہیں آگا اتنا سمدھ رکنے کی بھنڈار سازتر میں ایسا کہا گیا ہے جس راجی کی پرجا سکھی ہو ان کے دھرم کا پنے کا فل پرجا کے دوارہ کیے گئے دھرم اور پنے کا فل کا ساتھوہ بھاگ راجہ ایک دن کی بار تو مہاراز پریشت کے دنگ بھی جائے کرتے ہیں ستگل سوابی ایک دن کی کھنٹ اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ایک دن واپس لوٹ رہے تھے تب مہاراز پریشت نے ادبوت اور چوکا دینے والا مہاراز پریشت نے دیکھا کہ ایک بیل کے کسی نے تین پاؤں کاٹ دیئے تھے ان کے بازوں میں ایک گائے کڑی تھی اور ان کے آنکھ سے اصول ہوا تھے پکہ تو جیسے ہی مہاراز پریشت نے دیکھا وہ چونک گئے کیونکہ یاد رکھی جب جب اس سنسار میں کسی گائے کے آنکھ میں آنکھ میں آنکھ آیا یا برام بڑ کے آنکھ میں آنکھ آیا یا پھر کسی ویشنوں کا آنکھ آنکھ آیا برام بڑ کے آنکھ آئے اور رشنوں کو کبھی دکھ نہیں دیکھنے تو کبھی ان کے بردی اپلاد نہیں کرتے شیل اپروپاد انکر راشتری کرشکم بھاو نوارت سنگھ کے سنس پھاپا کچھ آیا بڑ اکڑ سبدوں میں لکھتے اس سنسار میں لوگ وشو سانتی ہو تو یرک کرتے ہیں یا توہ نعرہ لگاتے ہیں وشو میں سانتی ہو وشو میں سانتی ہو لیکن جب تک اس دیس میں گائے کی ایک بند بھی خون گرے گی تب تک اس دیس میں سانتی ہو اس دیس میں گائے کو برام بڑ کو ستایا جائے گا تب تک سانتی ہو دنیا سب تک پہلے گومد بن کرو پھر دیکھو سانتی آگا اب چار گرو بھٹو اکیل برامان نائم بڑوان ستری کرشن انتانتکوٹی برامان کے ادوائے جس گاؤں جس گائے کے پیچھ ننگے پاورات دن جانتے سیوہ جانتے ان گاؤں کو ازمار کر بکات کرتے ادھی ہو سکھی دنیا جائے کبھی نہیں مستقی سب لوگ کے دے رام راج چلاو رام راج چلاو رام راج چلاو تبھی رام راج جی کو لانا ہے شب اپلپات پہ دیں آج بھی رام راج جی ستھاپی تھو سکتا ہے اس کیلئے کیا کرنا ہوگا پہلے گائے پا سکھی کرنا ہوگا گوہن سا بھٹو تھو رام راج جی پہلی بار کسی گاہ کو رکھتے ہوئے کسی بیل کے تین پاؤں کان دیا اور آج تک کسی نے بریشت کے راج میں ایسا جز کر دیا کسی نے آج نے کہے مچڑ کو بھی نہیں مانا اور آج بیل کے تین پاؤں کان دیا مہاراز برچی چونک گئے رج سے نیچے ہوتے ہیں اس بیل کے پاس زفر کوشن لگا بتاؤ یہ حال تمہارا کس نے کیا جب آپ کوشنے لگا تو بیل بولتا ہے مہاراز برچیت بولے کہ دیپو تم مدی نہیں بول سکتے تو عیسا کے پیر کے بتا دو کہ کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے میں اس کا سر دھڑ سے لگتا ہوں کس نے تمہیں بکھی کیا جب مہاراز برچیت نے بائے بات پوچھا کہ بیل منشری کی آوازیں بولتا ہے رازہ وہ بیل بولتا ہے کہ رازہ تم یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے بھولتا ہے ستی قمو رازہ میں بھی نہیں جانتا کہ میرے دھنک کا قارل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دھنک کا قارل دیو کا اورagus рассono تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دھنک کا قارل ہماری کرن ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھنک کا قارل سماغ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دکھ کا قارب ہمارا مر ہے تو کچھ لوگ رہتے ہیں تو یہ سکت کچھ نہیں یہ تو ماتھا ہماری راہت ہے رادہ سب لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں آج میں اپنے خود دکھ کا قارب نہیں سکتا آپ تو رازہ ہو آپ دکھ دیمان ہو آپ بتائیے میرا دکھ کا قارب جب بیر نے اسے دھر میں اتباس کیا مہارا سکر شکر دکھ 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 سمجھ گئی اسے بیل کے رات کے روک میں ساکھچا دھرم تو بھرم تو بھرم پاسے پھرم انسان میں جو انسان اس انسار میں جو غلط کرنے کرتا ہے اسے تو باب لگتا رہا ہے پر انتو جو غلط کارے کرنے والوں کا گندہ بھی کرتا ہے نام بھی لیتا ہے اسے بھرم پاسے پھرم اور جب ایسے بھرم کے دکھوں کی بات مہارا سبھرکت سنے تو سمجھ گئے کہ اس کو اس آبارت بڑھنی اس اچھا دھرم اور اب تو ہم سوچئے کہ ہم دین بھر کتنے غلط کارے کرنے والوں کا نام لیں کتنا پاکت تو میں ایسے لوگوں کا نام نہ لے کر اُک کی سکھائیت نہ کر کے ہمیں ہری نام کرنا چاہیے جب کرنا چاہیے بھرم کسے بھرم دھرم کے چار چرد ہیں ایسے دھرم ہے ایسے چار چرد ہیں پرانتو آزم دھرم کے تین پاؤں کسی نے کار دیئے دھرم ایک پاؤں پہ کھا دیئے دیا دان تپ اور شت تپ سوچ دیا اس سب کسی نے دیا دان اور تپ کو کار دیا دھرم کے چار پاؤں ہیں دیا دان تپ اور ستی اس میں کسی نے دیا دان اور تپ کو کار دیا بچ کیا گیا شت ستی ملے بھرمان اس کے کھرشنے کھا ستی ملے بھرمان کرنے کھتا سننیں گے تو کھتا چلے گا ستی کھو میں ایک پاؤں پر دھرم کھڑا ہے پہ مہاراض پرشت نے ادھر ادھر کرشتی کر کے دیکھا تو کھتا چلا ساکھ چھات کلیوں کو وہاں پر اپس ٹھتھت تھا ایک راجہ کرو گئی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار سے پھون کی بھونے ٹکڑ مہاراض پرشت سمجھ گئے ہیں کسی نے بیان کے پاؤں کھا دی مہاراض پرشت درن تلوار نکال لی اور کلیوں کو مارنے کے لئے گئے کلیوں اس کے مدد گیا کلیوں مزی مار دے گا کلیوں مہاراض پرشت کے چرنوں میں آگے جئے سمرپن کر دیا اپنے ہاتھ کی مہاراض پرشت اور سرناگر کے رچہ کرنا چھتری ہے دھرمہ پہنے تو پرشت مہاراض پرودید ہو کر کہے کہ زہاں تک میرا راج ہے اس راجی کو تم اس راجی کی سیما کو چھوڑ کر چھوڑ تم میرے سرن میں آئے اور اس لیے میں زیبندان دے رہا ہوں لیکن ابھی اور اسی چھنڈ تم میرے راجی کی سیما کو چھوڑ کر چھوڑ تنگل نے کہا کہ محراز آپ نے تو دکھ بزائی کر لیا ہے پوری دنیا میں آپ کا رازی ہے میں کہاں تک چھوڑ دیں آپ اس اینکل کے مرٹوی میں رہنے کے لیے مجھے کچھ جميعی سے اس سرنہ محراز پریچے اس کلیے کی خ scene چار زگر قسم منٹوری بھاگو کا بہت بڑا وسائل ہے کلیے فکety محراض پرچے پر مرستران پر مرستران کونسا ست بسم میں غرگر کرتے ہیں کیا بول رہے ہیں اپیر تھتی اطلاع دس میں ستھانیاں کلیوں گاڑا ڈیو تم پانا مستری اشنا تک تک اگھر بچسکتا مہاراست پریشت نے کلیوں کو ستھان دیا کہاں تو کہتے ہیں چار زگر آتا دیو تم پانا مستری اشنا تک ادھرم چھتو یہ چار زگر پر استھانی زو ادھرم کا استھان ہے جہاں کلیوں کا آواز ہے اور وہ چار استھان میں پرتھن کونسا ہے دیو تم دیو تم پر جوتا ہے زوہ پرچید مہاراست نے کہا کہ اس پرچوی میں جہاں لوگ جوہ کے لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں جس نے فکتوں اس دنیا میں جو جوہ کے لیتے ہیں ان کے دماغ میں کلیوں کا آواز ہوتا ہے کلی کی پرپاو سے بچنا ہے تو جوہا نہیں کھیلا چھتے ہیں انہیکوں پرکار کا جوہا آپ جانتے ہیں دوسرا استھان دیتے ہیں پانا یہ بڑھتے کرنے ہیں پہلے دھوتا پھر پانا پھر پانا پھر نسا مہاراست پرچید مکتیوں کو نسے میں استھان دیتے ہیں جو لوگ نسا کرتے ہیں ان کے دماغ پر سوار ہوزا اس لیے بڑھتے نسا نہیں کرتے ہیں انہیکوں پرکار کا نسا ہوتا ہے جیسے سراب کا نسا گانزوہ کا نسا جو لوگ اس پرکار کے نسا کرتے ہیں ان کے دماغ پر کوئیو کا آس ہوتا ہے اور آپ کی جانگاری کے لیے کہہ دو چائے اور کوفی بھی ایک نسا ہے اس نے چائے اور کوفی بھی نہیں پینا چاہی انہیں پر نسا باہر ہیں تو جہاں پر نسا ہوتا ہے وہ کلیو ہوگا تیسرا استھان دیوتم پانم استھری ہے تیسرا استھان استھری ہے وہ بھی چاہے جو پروش یا استھری پتی یا پتنی کو چھوڑ کر انہی کسی استھری یا پروش کا سنگ کریں وہاں تنیوں کا استھان اسی لیے کسی بھی پروش یا استھری کو کسی انہی استھریہ یا انہی پروش کے بارے میں نہیں سوچ کریں موبائل اور انٹرنیٹ کے دوارا فیس بک کے دوارا ووٹس اپ کے دوارا آدھونیٹ ٹیکنولوجی کے دوارا لڑکیوں سے سمپر کریں اور جب ہم ساستر کی بات کہتے ہیں تو ہم ٹائم پاس کرتے ہیں اور جب ہم کہیں تو کہتے ہیں ہمارے پس فرینڈ ہیں لڑکا کسی لڑکی کو فرینڈ بناتا ہے لڑکی کسی لڑکا کو ہم مانتے ہیں آپ اچھے ہو آپ سلسکار نہیں ہو لڑکیوں لڑکی کا سنکر مپنتر ہے لیکن وہ مپنتر ہیں دھیان سے سریعے جہاں پر استھری اور پروش کا سمپرک ہوا جب سمپرک ہوتا ہے تو دونوں کی مدیس سکتے ہوتی ہے دونوں کے من کو کوئی پنترتہ نہیں آتا لیکن جہاں پر سمپرک ہوا وہاں کلیوں آکر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے من میں غلط بھاو نائے پر اپنے مرد مگر کریں پر یہ سروع ہوتا ہے بہت چھوٹے رسل اور چھوٹے پیمانے سے ہوتا ہے اس کی سروع ہوتا ہے لیکن آجے چلتا رو پاک بہتا ہے یہ ساتھ بات ہے اس میں کسی بھی معدیم سے فور کے معدیم سے انٹرنیٹ کے معدیم سے کسی لڑکی کو کسی لڑکی کا سنکر کر کسی لڑکی کو کسی لڑکی کا سنکر کر ارے ہمارے بھارت ورس کا تو یہ مریادہ ہے کہ پچیس سال پر ایک لڑکا برمچاری ورد کا پالن کرتا ہے ستو اپجیت جیانم رجسو لوگ اے وچہ برما دمو حکمسہ بھوتو اجیان اے وچہ کہتے ہیں دمو اگن سے ندرہ اتپن ہوتی ہے رجو اگن سے لوگ اتپن ہوتا ہے اور ستو اگن سے جیان اتپن ہوتی ہے اور ستو اگن کے پہلے سمیل سانتی جہاں سانتی ملتی ہے وہاں ستو ہے تو یہ بھاگوات جو ہے سدہ ستو میں ستو ہے سدہ ستو بھاگوات کو سمجھنے کے لئے کم کے کم ستو گولتی ہے ستو گولتی ہے سانتی ہے بہت سو نراج سانتی ہے اپنی دھیان اپنی اندریاں سب کتھا میں لگائیں اب بتائی اتنا سندر ستو بھاگوات کو چھوڑ کر بھاگوات میں کلیر لکھا ہے چاہ کوفی نہیں پیلی چاہ یہ کلیر ہے کہ کسی بھی پرکار کا نصہ نہیں ہونا چاہیے جیون میں گھٹکا نہیں کھانا چاہیے تمباہ کو نہیں کھانا چاہیے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے تو زیون میں بہت ساری بہت ساری کتھائیں سنتے ہیں یہاں سنتے ہیں وہاں سنتے ہیں ان تتھاؤں میں کبھی کسی نے تو ایسا نہیں کھا کہ تمباہ کو نہیں کھانا چاہیے ان تتھاؤں کے چاہیے بھلا چائے نہیں پینا چھے کوکے نہیں پینا چھے بیڑی ریسی بیڑی نہیں پینا چھے ایسا کبھی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ چائے اور کوفی اور تمباکو خود کھاتے ہیں اس لیے انڈے کتھاں کا اصلی آپ کو یہ باتیں نہیں کہتے کیونکہ چائے اور کوفی اور خود کھاتے ہیں اس لیے وہ آپ کو نہیں تو یہ تمباکو یہ چائے یہ کوفی یہ نہیں کھانے چھے لوگ پرستے کرتے ہیں کہ توزی یہ انہیں گتھاں ہیں ہم بھاگوات سنتے ہیں ڈی وی پی انہیں اس دھانوں پر جائے کسی نے تو نہیں کہا تنباکو نہیں کھانا چھے چائے نہیں پینا چھے کیونکہ وہ چائے پیتے ہیں وہ خود کافی پیتے ہیں وہ خود نسا کر رہے ہیں اس لیے وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھکتوں اندر آشتے کرشنے بھاؤنا پر یہ ستھ بھکتوں کی سلسطہ ہے جہاں پر پہلے بھاگوات کا آچرن ہیتا ہے اور پھر مت آیا جاتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں برامنا نے برامنا پریوار میں جنب ملا ہے اتنے سودھ پریوار میں جنب ہے لیکن پھر بھی نسا کرتے ہیں اور اس لیے بھاگوات کا تاویاس ہو کر بھی اس سندھانت کو کنیر میں ہی کر سکتے ہیں اور سنسار کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں پرنتو یہ تو پرپال کی سنسطہ ہے تو اس سنسطہ میں بھاگوات کے سندھانت کا پہلے آچرن ہوتا ہے اور پھر بولا ہے اس سنسطہ میں پہلے اپنے زیون میں آچرن کیا جاتا ہے اور آچرن کے بعد بتایا جاتا ہے جس کے زیون میں آچرن نہیں ہوں کیا بتائے گا اور تو وہ خود پان کھا رہا ہے کٹونی لے کے بیٹھا ہے وہ کیا بھاگوات سنائے گا جس کی مکہ میں خود دماغو ہے پان ہے بیڑی ہوں کیا سنائے گا اس نے اپنے زیون میں ابھی تک نہیں اتارا جب پہلا بھاگوات سنو ہونے سے پہلا سروگ جو ہے اپنے زیون میں نہیں اتارا اور وہ بھاگو کیا سنائے گا پہلے بھاگوات کو اپنے زیون میں جا رہا جاتا ہے آچرن کیا جاتا ہے بکتو ویاس آسن پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وید ویاس کی پیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھ کر اسٹھے بھاسن کے آپ کو سٹھ سے پریچت کرانا یہ میرا دھرم ہے یہ میرا کرپی ایسا نہیں ہے میں آپ کو دو میٹھی بات کروں آپ کو پرسند کروں اور یہاں سے چلا جاتا یہاں ہم پرسند کرنے کے لیے ہیں یہ بھاگوات کتھا من کی پسندتہ کے لیے نہیں ہے یہ بھاگوات کتھا کا آیوزن آتما کی انتی کے لیے ہے آتما کو پسند کرنے کے لیے آتما کا اُتھار پر بکتو سٹھے ہمیں ساتھ کڑو آپ ہوتا ہے اور جو یہ کڑوی بھوٹ پیتا ہے وہ ہی سچا پھلو سکتا ہے اب ہم اس کڑوی بھوٹ کو پیتے ہیں تو ہمارا اُتھار ہو جائے گا اس جنوے میں ہم بھروان کو پرابت کر لیں گے اور اسی جنوے میں ہوگے ہم اس ستھے کی بھوٹ کو پھلو لیکن ستھے سننے کی ٹاکت ہونے چاہے اس انسار میں سب لوگ ستھے کو نہیں سن سکتے اس انسار میں سچاویر کون ہے جو ستھے سننے کی لیکن آج سماتھ میں تھوڑی سی ستھے بھول وہ عالم کو برا لگزا تنکہ بھٹو انا اچھا لگے یا برا بھاگوات کے سامنے بیٹھے ہیں بھاگوات کی ہی بات کو پرسکت کریں گے ادھر ادھر کی بات کو پرسکت کریں گے جو بھاگوات میں لکھا ہے وہ ہی پرسکت کریں گے باہر کے بات کو پرسکت کریں گے بھاگوات میں سکت کریں گے بھاگوات میں سکت کریں گے ابھیرتی تدار بسمیں اسٹھانانی کلیودت ڈیوٹم پانم اسٹریہ سنا یدر ادھر مجد جو سنسکریٹ کو تھوڑا بہت بھی جاننے والے ہیں میں سمجھ کرتے ہیں کہ سیدھر بات کیا ہے ڈیوٹم جوہ پانم نسا اسٹریہ ویبیچارو سنا اکھا دیوستو جسے نہیں کھا چھوڑا ایسے چال جگہ پر کلیودت کو اسٹھانان اب تو یہ چان جو کاربان کلیودت کو چوتھا اسٹھان دیا کھاتے بستو میں مانسہ ہار ہیں جو لوگ مانس کھاتے ہیں انڈا کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں مرگے کا بھی مانس کھاتے ہیں مگرے کا مانس کھائے کا مانس جہاں مانسہ ہور ہار ہوتا ہے وہاں کلیودت کا واست ہوتا ہے ایسا بھاگوہ کے پردھر مسکند کے سترہ ادھیا کے اٹھ تیس میں سنوش ہوئے ورن انڈا اور اپنے انڈا سانسٹروں میں بھاگوہ جو ہے انڈا انڈا سانسٹروں میں انڈا سانسٹروں میں اس لئے بھکتوں میں مانس نہیں کرتا اب اپنے من میں وچار کیجئے کہ یہ کہاں کا نیاہ ہے دوسرے زیم کو مان پر کارک کرتا پیٹ بھی رہے ہیں یہ کوئی نیاہ ہے بھاگوہ نے جب یہ سریشتی بنائے تو سریشتی کے ساتھ ساتھ وید بنائے پوران بنائے تاکہ سریشتی میں رہنے والا منش اس وید کو پڑھیں پوران کو پڑھتا ان کے مزار اپنے زیون اور آپ بھرن تو ہم نے کیا کیا بھگوان کی کرپا سے ہم منش جو تو بن گئے اس سریشتی میں تو آگئے لیکن ہم نے وید گیتہ بھاگوات آگئے نہیں پڑھا ہمارے سکچہ گروہ بھرن پوجھ اس گریش لال بوہندہ پروز انہارم دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ کوئی ٹی وی آپ فریز لے کر آتے ہو کوئی نئی الیکٹریک بستو لے کر جاتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی بھوٹ دی جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں یوزر مینویل ملتا ہے جب ہم ٹی وی فریز دیتے ہیں تو یوزر مینویل ملتا ہے اس میں الگ الگ بھاستاؤں میں لکھی بھی آتے ہیں اس ٹی وی کو ایسے دبانا ہے ریموٹ ہو تو یہ آن ہوگا ریڈ والا بٹن دبائیں گے تو آن ہوگا ہم بینہ اس مینویل کو پڑھے ہوئے ٹی وی آپ فریز آپنیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ٹی وی آپ فریز بگڑ جاتا ہے ویسے ہم تو جب بھگوان نے دنیا بنائی منوشتر کا سترجن کیا تو ان کے ساتھ ساتھ وید کا نرمان کیا وید کے نسل آدھا جیون کو دیا پڑھتا ہے جس جیون میں بھی سکھی ہوئے اور جیون کے بعد بھی سکھی ہوئے لیکن ہم تو منوشتری بن گئے جیون جی رہے لیکن وید کو نہیں تھا پڑھے ہوئے ٹی وی اور فریز خراب ہو جاتا ہے ویسے ہی بینا وی بے پران پڑھے ہوئے آج ہمارا جندگی زہر ادھوگتی کی ہو جاتا ہے کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے ہم مال لے رہے ہیں یہ کھانا چاہی ہمیں چلو کھانا چاہی ہمیں اس لئے آج پر تو زیمن میں دکھ سوک چھنٹا در کیونکہ ہم نے ویدوں کو تکا رہا ہے ساستروں کو پھکار جاتا ساستر کا دوسارہ اور زیمن میں دکھیں اس لئے آج پر ساستر کا نرمان جیسے ایک ساستر کا کوئی نرمان ہوتا ادھاران دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک جب ساستر کا گورنمنٹ ایک سیٹی بناتے ہیں تو اس سیٹی میں رہنے کے لئے اور اسے لاؤ پک کہا جاتا ہے تو یہ لاؤ پک ہے یہ بھاگلت مرزنی بناتے ہیں یہ جب سیٹی بناتی ہے سرکار تو الگ الگ ڈیوستنا ہی کرتے ہیں پولیس رکھتے ہیں جیل رکھتے ہیں ٹریپک پولیس ہوں کدھر سے جانا ہے ویسے کرنا ہے جیل رکھتے ہیں اور ادھی ہم اس لاؤ پک کے انسار سے اپنا زیونا پر نہیں کرتے ہیں کسی کو اپنے مار دیا مدر کر دیا پولیس ہمیں پکڑ کے لے جا کے زیر میں بنی کر دیا ٹریپک میں ہی توڑ دیا تو فائن لگ جاتا ہے پانچ زار دہ زار لگ تو تیس پہتیس زار اوپے کا فائن ہو گیا گیا رون میں تو اب بیچار کیجئے کہ جب یہ چھوٹی سی شیٹی ایک گورنمنٹ بناتی ہے تو اتنا سارا لوگ پاس کرتی ہے تو جو پرم آثیریٹی ہے جو سب سے بڑے آثیریٹی ہیں بھگوان سری کرشنے جب دنیا کو بنایا تو کیا انہوں نے کچھ نیم نہیں بنائے ہوگی وہ نیم ہی ہے یہ بھاگوات اور انہوں نے کچھ نیم ہی ہے سب ہی جیووں کے لئے بھروان یہ بنایا اور چوراسی لاکھ کی یونیوں میں سب کے لئے چی مجھ پہتی ہے لیکن ببکل چوراسی لاکھ کی یونیوں میں سب ہی زیو اپنی اپنی مریادہ میں ہیں لیکن آئرے منوشے آج منوشے اپنی مریادہ کو توڑے زارا ہے توڑے زارا ہے سارے زیو مریادہ میں ہیں زیو کو مات ساسٹر میں ہے جیو جیوش سے آہا رہا ہے جیو ہی جیو کا آہا رہا ہے ایک جیو ہی دوسرا جیو کا آہا رہا ہے لیکن ایک سائیکل ہے بنا رہا ہے کی کس کو کون کھائے گا سیر ادھی مانس خائے گا تو اسے باپ نہیں لگے گا لیکن منوش سے مانس خائے گا تو اسے باپ لگے گا کیوں اس کے لئے کھانتے نہیں ہیں آج دین کی بھرگوان نے جو نیت بنایا وہیں سب لوگ فالو پر سینگ کو ادھی مانس کھانے کے لئے بنایا گیا تو مانس بکاتا ہے گائے کو گھانس کھانے کے لئے بنایا گیا تو گھانس کھاتا ہے چھڑیاں دانہ چھڑنے کے لئے بہنایا گیا تو چھڑیاں دانہ ہی چھڑتی ہے لیکن آدمی گھانس بکاتا ہے کتے کا بھی کھا لیتا ہے گائے کا بھی سور کا پتہ نہیں کس کسی اس کا خواہد ہے منوشی نے اپنے بھی مریادہ توڑ دیئے انجل نے کسی نے نہیں توڑا آپ نے گائے کے پھر مانس کھاتے میں دیکھا ہے وہ گھاں سے ہی کھا دیا لیکن بائیرے منوشی کا توڑا ہے وہاں کچھ بھی کھا لیتا ہے اور یہی کارن ہے بکتو کہ منوش اس سماز میں آزا مہا ماری ہے انجل کسی سماز میں آپ دیکھئے مہا ماری ہے بسو کی سماز میں دیکھئے دکھ ہے وہ تو کچھ سے رہتے ہیں اور منوش کپنا چند پیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی بھی مریادہ میں نہیں ہیں آج سارپ بسو آرام سے ہے لیکن منوش یہ گدے کی طرف میند کر رہا ہے دنوان نے منوشی کوئی ایک ساکہ ہری زیرو بتانے کیلئے بنا رہا ہے لیکن آز منوش سے مانس کھانس ہی ہمیں تو بڑا آشری لگتا ہے جو بڑے بڑے دھرم بیتا جو اپنے اپنے سادھو مانتے ہیں سندھ مانتے ہیں کہتے ہیں راگیاں دیتے ہیں مانس کھان اینیویل has no soul اسو مسیح بائبل میں ساف ساف لکھتے ہیں دو سندھ نوٹ کل کسی کو بھی ہتھیار کسی کی بھی ہتھیار نہیں کرنا چاہئے اور آز وہی اسو مسیح کے فالوورس کرسچن کیا کیا کرنے بینہ مانس کھا بھوزن ہی نہیں محمد صاحب پیغمبر گائے کے اوپر ایک پورا ادھیائی لکھے ہیں قرآن میں کہ گائے کے گھی سے کیسے ہم اپنے آپ کو کیور کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں گائے کے دودھ سے ہم کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آج وہی محمد صاحب پیغمبر کے فالوورس کیا کرنے دائی کو بھوزن ہی بڑے دکھیں بڑا اکھراپ بھی سے ہی کہ آز سب لوگ مانسہ ہرکوزہ بہت نندن ہی ہے مشر چہتن مہا پروک کادی سے ملے چاند کادی سے ملے سب مسلمان بھا رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر سنوات بہت سنوات بہت سکتے ہیں چہتن مہا پروک نے کادی سے پوچھا کادی تم دودھ کس کا پیتی ہو بولے اکثر میں گائے کا دودھ کیتا ہے بولے کادی تم ان کیسے تم کھاتے کیا ہو بولے اکثر میں روٹی دال چاو لکھا اور یہ ان کیسے ہوتا ہے بیل کسی کھیتی کیتا ہے تو دودھ پھلانے والی ماری ماتا ہے اور جو انتے وہ پتا ہے تو ماتا پتا ماری کھا وہ کون ہو رہا تھا اپنے ماتا اور پتا کو مار کے کھا جانا یہ کونس کا مات ہے یہ کونسے دھر میں نکھا آز ہم بھی کبھی کبھی درگا دے گئے کالی دے گئے کو بلی چڑھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جگت دمبے درگے مہارانی کی کیا بولا ہم نے جگت دمبے جگت کی ماتا کیا بولا پھر سے بولیا ہمارے ساتھ جگت کی ماتا جگت مطلب کیا پورا سنسارہ مطلب ہم کیا ہو رہے ہیں درگا ماتا بیٹے ہو گئے ہو گئے وہ بگری کیا ہو بھی بگرا کیا ہو درگا ماتا پھوتر ہو گئے وہ گائے کیا ہو بھی ان کا پھوتر ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ماتا کو اپنے بیٹے مکار کے کھلا دیں یہ ہمارا سلسکار یہ کہاں سے ہو اب تھوڑا سا بیچار کیجئے کہ آج ایک کلیوں کا ماں جو کبھی بھی اپنے بیٹے کا بلی سویکار نہیں کرے گے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں آپ اپنے بیٹے کا بلی سویکار کریں گے نہیں سویکار کریں گے تو وہ جگت کی ماتا ہے جگت دمبے ہے تو وہ کیسے سویکار کریں گے کبھی بڑا فاپ کر رہے آج ہوں یہ بہت بڑا فاپ ہے بہت بڑا فاپ ہے جس یہ روپنا چاہے نہیں کر رہا چاہے ہم تھوڑا سا اپنا دیماغ بھی یوز کریں گے وہی میرے بولے ہم وید ان ساستر نہیں پڑے انہوں نے بول دیا کالی ماں بلی لیتے گا ہم بلی دے رہے درگا ماں بلی لیتے گا ہم بلی دے رہے ہم پڑے کالی ان میں ساپ تو بلی دینا ہی نہیں برموگر ہمیں قرآن میں آئے لیکن ہم کیا ہوتا ہے یہ ہم سوچ رہے ہیں دھرم کر رہے ہیں یہ دھرم ہے آپ کے دھرم بہت بڑا دھرم کر رہے ہیں جس کا کوئی توڑ دو ایک ماں دا کو جبر دیشتی اس کے کتر کا بلی دے رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ مجھے تو نہیں لگتا کہ دھرگا ماں اور کالی ماں اس ملدیر میں ہوتی ہوگی جہاں پہ وہاں بلی پڑھتا ہے اکران پرتشتہ کرنے کے بعد اکران نگل کے بھاگ جاتے ہیں کیسے کوئی ماں اپنے پتر کی بلی دیکھ سکتے ہیں اور جانت ایک مان سمجھنے کی بات آتی تو یہ انڈا کانا بھی تھا آز آپ کو لگر آوگا کہ آز پرنسی کو کیا ہوگیا کتھا کا ٹیمپر اتنا ہائی کر دی لیکن بات کو میرے پہلے ہی بوتا بیاز پیٹ پہ بیٹھاؤں جو بولوں گا جو بات بھاگلات سے نکلے گی وہی بات بولوں گا خود سے نہیں بولوں بھاگلات کے جب میں پھتم سوکا ہی آپ کو ورائے نہ کرو تو پیر آگے میں کیا ہوگا اس ستھے بات ستھے کڑوی ہوتی ہیں دیکھنا کہ ہم ستھے کڑوی ستھے کو پیئے گے تو ہمیں ضرور بھگوان کی بات تو اس پرکار کلیب کو بھگوان بات کو مہارز پریشت نے چار جگہ پہ ستھان دیا اور ایک بہت بڑا کارن کلیب کو مہارز پریشت نے دیکھا مہارز پریشت نے دیکھا کہ جو بھگوان کی پرابتی تریتہ یوگ میں چونکہ کہتے ستھی یوگ میں بہت دنوں تک تپشہ کرنے کے بعد پرابت ہوگی تھی جس بھگوان کی پرابتی تریتہ یوگ میں جس بھگوان کی پرابتی دعا پر یوگ میں مرتی سیوہ وکرہ سیوہ وکرہ کی سیوہ دان دینے کے بعد پرابتی ہوتی تھی وہی بھگوان کی پرابتی اس کلیب میں ماتر اور ماتر رے کرشنا رے کرشنا 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 خیال رہی رہی بھگوان کی ہم پرابتی اس لیے مہارس پارچھت میں کلکی بولوں اس جگہ اس پرکار مہارس پارچھت کلیب کو پرویز کرنے دیے اور ایک تھی نکی گھٹنا کا برنام کرتے لکھتے ہیں ایک تھی مہاراست پر چپ لے کا ترمی جانتے ہیں اور جاتے جاتے ہوں پیاس لاتے ہیں اکرس مریتوں کی مہنہ تھی آس پاس کوئی سرل بریازم مہاراستری چیتے پیاس کے مارے بیانتے ہوگرے پر ادھر بھاگتے ہوئے سمی کرشنی کے آسنا میں تھی چیتے سمی کرشنی جہانے میں بیٹھے تھے مہاراستری چیت کی سیوہ رہی سواگت میں پسکے ایک چھنڈ کے لئے مہاراستری چیت کے من میں آیا کہ میں پوری دنیا کا رازہ ہو اور انہیں سواگت میں کر رہا ہے کہ دھیان میں رہے یا پھر دھیان میں رہنے کا دھن کر رہا ہے تو اس سمیہ مہاراست پریچھت میں اس سمی کے دپھے کی جانچ کرنے کے لئے پریچھا کرنے کے لئے انہوں کا بچپن کا عادل تھا پریچھت کی تھی پریچھت کی تھی سنو سے کیا کرتے تھے یہ پریچھا گیا گیا تو اس و بچپن کی آلت تھی پریچھا کرنا ایک مراؤوا سرپ پڑھا تھا وہ اٹھا کے سمیقرشک کا گلے میں سرپ ڈالنے کے بعد بھی مران محراج پرچیت نے دیکھا کہ دھیان نہیں پوٹا محراج پرچیت سمجھ گئے کہ اس سے اپراد ہو محراج پرچیت وہاں سے چلے گئے اور ادھر ایک کسی ایک کسی سمیقرشک نے دیکھ لیا کہ محراج پرچیت کسی نے سمیقرشک کی گلے میں ایک سرپ کو نام رہا اور ان کے پتر سمیقرشک کے پتر سرنگرشک آسرہ میں کھیل رہے تھے وہ اس میکتی نے جا کر انہیں سوچنا دی کہ آپ کے پتا کے گلے میں کسی نے سرپ رکھ دیا محراج پرچیت سرنگرشک نے اسی سرپ بہت پرچیت اور اسی سرپ کو جس کسی نے بھی میری پتا کے گلے میں سامپ رکھ آیا ہے آج اسے سات دن کے بعد ٹھیک سات دن کے بعد تکچک نہ گائے گا اور اس ریکٹی بھی گزرگ پر ایک چھتے چلیں گے سرنگی دوڑتے دوڑتے میں سمک رشی کے پاس آئی تو دیکھا کہ سمک رشی تب کھر گئے یہ رونے لگے رونے کی آواز سنو کر سمک رشی چاہتے ہیں کسی نے کہا زب پوری دنیا کا رازہ مہاتمہ بھکر پریچر مہاراز آئے تو سمک رشی کی آنکھ نہیں کھلی لیکن جیسے ہی پتر آیا آپ پتر کی رونے کی آواز سنو کر آنکھیں گئے تو اس میں سرنگی نے بتایا کہ آپ جیوی دنیا مجھے لگا کسی نے آپ کو سرپ رکھ دیا ہے آپ مر گئے ہیں اس نے میں نے سرپ یہ دیا کہ جو بھی ہے اس سات دن میں مرزہ پریپر شمک رشی نے دھیان کر کے دیکھا کہ اس سرنگی نے کس کو سرپ لیا ہے دیکھا تو بتا جو آئے کس نے تو برچر کو سرپ لیا ہے ایک سیسٹی کو بھیجا ایک سیسٹی کو بھیجا اور کہا کہ مہاراز برچر کو بتاؤ اس سات دن کے اندر تم مرنے والے وہ مرنے سے بچنے کا اوقات اور ادھر سمک رشی نے بھگوان سے کراپنا کیا کہ بھگوان پتر کا گلتی پتر کی گلتی نہیں مانی داتی پتا کی گلتی نہیں مانی داتی مہاراز برچر اس سنسار سے چلے جائیں گے کلیو کا پرارک بھوزہ مہاراز سرنگی سمک رشی نے بہت سونے پرارکنا کی ادھر پرچر وہ کہا کہ مہاراز انرد ہو گیا سرنگی رشی نے آپ کو سرپ لیا ہے کہ آپ سر ساپ دن میں مرنے والے ہو ادھر مرازہ بچنے کا اوپائی جیسے ہی مہاراز پری چھت نے سنا کہ مجھے سات دن میں مرنا ہے مہاراز پری چھت جاتے تو سمک رشی کو بھی مار سکتے سرنگی کو بھی مار سکتے اور اپنے مردیوں کو بھی ڈال سکتے لے کے بچو یہ سناسٹر کا سیتان تھے جو ویشنوں ہوتے ہیں جو بھگت ہوتے ہیں وہ اپنے مردیوں کو ڈالنے کا پری نہیں کرتے وہ اپنے مردیوں کو سمار لیتے کیا کرتے ہیں سمار لیتے تالنے کا پری انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے ایسا کاری کروں گا ایسا کاری کروں گا جس لیتے بھگوان کی برام جو اس پر پری چھت مہر ایس سوچ رہے ہیں آئیے سمدیب جو سوامی کا آگ مر مر رہا ہے آگ کی قطعہ ہم گاتے ہوئے سمدیب جو سوامی آگ یا میدی راجہ کری او پایا یا یا میدی راجہ کری او کار یا بیدھی راجہ کھری او کائے یا بیدھی آجہ کھری او کائے راج پاک سمندی کو راج پاک سمندی کو یا بیدھی راجہ کھری او کائے یا بیدھی راجہ کھری او کائے راج پاک سمندی کو یا بیدھی راج پاک سمندی کو مہاراز پرچت سات دن میں مرنے والے ہیں یہ پتہ چلتے ہی من میں سوچ لیا کہ اب یہ سات دن میں گھر بر نہیں سر پر تر مہاراز پرچت نے اپنے گھر تیاغ لیا کیونکہ اپن تو گھر میں رہ گئے آسکت بھی اور آدی امر کے سنیں آسکت ہوگئے تو ٹونر جنر میں نیپتی سونے ساری کے تک جائی نیپتی سونے ساری کے تک جائی نیپتی سونے ساری کے تک جائی مہاراز پرچت نے سوچ لیا کہ میں سر پرچت اپنے گھر کو تیاغ لیا اس لئے مہاراز پرچت اپنے گھر کو تیاغ دیئے اور سر پرچت نے اپنے چیش کی پتل جنم دے کو بلایا ان کا راجتی لکھیا جنم جائی کو راجہ خوشیت کر دیا اپنا اور مہاراز پرچت جھر کے بھی مستر کوپی دھارن کر کھلی اپنے گھر کو تیاغ دیا لاکھوں لاکھوں کر راج رجوارے گھر سنپتی سب کو تیاغ کر مارا از بھاگی رہتی گندہ کے بیٹھ پر نیپتی سورن شہری کے تک جائی نیپتی سورن شہری کے تک جائی نیپتی سورن شہری کے تک جائی تی یو اچنا نمتی کو اپیائی تی یو تیرا نمتی کو بھinerی کاری سورن شہری hastی سورن شہری پہلاbu راج اللہ راگیوں آئی ساتھا اکھتیوں چندہ راگی پی مرحلی پتر شوال راگیوں پی مرحلی پتر شوال مرحلی مرحلی پتر شکر تا پکتر بھاگ رہتی گندہ کتن پر آگیا اور ذر پر تا مرحلی پتر شکر نے گندہ کے قوتر جل میں نسنان کیا گندہ کی مرطقہ لگا دی نسنان کیا اور ہاتھ میں گندہ جل لے کر مرحلی پتر شکر نے سنکلب کیا سنکلب کرتے ہیں کہ میرے زریبے میں مانتو ساتھ بھی بچے ہیں اب اس ساتھ گندہ میں میں انٹی کرن نہیں کروں گا میں جل کرن نہیں کروں گا مرحلی پتر شکر نے انسنگل پھلے عامر انورت لے لیا جب تک میں انٹی نہیں ہوتی یل میں گران نہیں کروں گا تب مہاراز پریشید نے کہا کہ انہیں آنے والے ساتھ دنوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے جب مہاراز پریشید گندہ میں اس کان کر کے نکلے تو اس میں وہاں پہ ہجاروں ہجار مسیمونیوں کھڑے تھے مہاراز پریشید سے پوچھنے لگے کہ ہی مسیمونیوں بتاؤ میری زیون میں مانتو ساتھ دن بچے ہوئے اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو ان مسیمونی کہتے ہیں کہ مہاراز آپ کو یقی کرنا چاہیے مہاراز کو اچھانے لگا کوئی رسیمونی کہتے ہیں کہ مہاراز آپ کو دھان کرنا چاہیے مہاراز کو اچھانے لگا کوئی رسیمونی کہتے ہیں کہ مہاراز آپ کو دھان کرنا چاہیے مہاراز کو اچھانے لگا کوئی کہتے ہیں مہاراز آپ کو تپشہ کرنا چاہیے مہاراز کو اچھانے لگا مہاراز سوچنے لگے اب کیا کرے اب کیا کرے اس سمیں مہاراز دچرف نے نرنے لیا پریچھت محراج نے سمیدر نے لیا کہ ان آرے والے سات دنوں میں کیول اور کیول بھگوان سری وشنوں کی قطعہ سن محراج پریچھت میں جیسے ہی سن کلپ لیا بھگوان سری وشنوں کی قطعہ سننگا یہ بات وائیو ویگ سے پورے سمسار میں پھیل گیا سب ہی رسی مہنیوں کو پتا چاہ گیا کہ پریچھت محراج وشنوں کی قطعہ سننگے بھاگوات قطعہ سننا چاہتے ہیں اس لئے مسچت کو ہی مہتم آئیں گے اور پریچھت کو بھاگوات قطعہ سننا ہم بھی اس قطعہ کا لاب لیں گے بھائیو ویگ سے سبھی جگہ پرپتہ چلتے ہی وہاں پر اس سنسار کے سبھی بڑی بڑے رسی جو جگت کو پویتر کرنے والے ہیں اس لئے رسی مہنی اپنے ہجاروں سی سیوں کے ساتھ لے کر موسیق مطعہ اس قطعہ سننگے کے لئے یتری رشی آئے وسشت آئے چیمان آئے سردوان آئے عرشت نیمی آئے بھرپو آئے انگیرہ پراشر انیک رشی مولی آز رشی مولیوں کی مات جماعت لگ گئی اور اس سمیں مہاراج پر جن سبھی رشی مولیوں کو پرنام کرنے لگے اور سواگت کرنے لگے اور سبھی رشی مولیوں کو بہت سندر سندر آسطر پردان کرنے مہاراج پر جن سبھا میں انیک رشی آئے یتری وسشت چوانس ردوان عرشت نیمی بھرپو انگیرہ پراشر مشوہ میں ترپرشو رامو دو اندر بھردوان دے وال بھردواز اسشت بوٹر مبلاد اور اکشت نوش اگست چون نارتے سے رشی اس پرکارنے کے رشی مولی آنے لگے اور سبھی کو پرشی مولیوں کو سواگت کرنے بہت سوشتر میں مہاراج پرشی مولیوں نے اعلان کرتے ہیں کہ آج تکچک ناگ آئے یا ساکھاتکار ہی کیوں نہ آئے مجھے کسی کا پرانے کسی کا پرانے کیونکہ میں آج رشی مولیوں کے بیچ کھنا ہوں لیکن اے رشی مولیوں آپ مجھے بھاگوات کتھا سناو آپ مجھے بھگوان سری وشنو کی کتھا سناو گایتر وشنو گاتھا اے رشی مولیوں آپ مجھے بھاگوات کتھا سنایے لیکن بھکتوں وہاں رشی مولی بھاگوات کتھا سنا رہے نہیں بھاگوات کتھا سننے کے لیے آئے جیسے ہی مہاراج پرشیت نے کہا کہ آپ مجھے سناو ویسے ہی رشتی مونیوں کے بیچ میں سناٹہ چھاڑ رہا ہے جیسے ہی مہراز پریشت نے کہا کہ آپ مجھے بھاگوٹ کتا سناو رشتی مونیوں کے بیچ میں سناٹہ چھاڑ کر والے ہم یہاں بھاگوٹ کتا سرون کرانے نہیں سرون کرنے ہاں اب سارے رشتی مونی مجھے ہمت بھی کہسے اس میں کیا کیا وقتو اس سنسار میں جب کسی وقت کے ردے میں ستھ بھگوان کی بھگوات کتا ستھ سننے کی اچھاوٹا ستھ چاہوٹی ہے ردے میں کہ ہم بھگوات سننے تب بھگوان کی اکریفہ ہوتی ہے اور بھگوان کی اچھا سے ستھ گھو کی بھگو اس سمیں بھگوان کی یوگ سے اس پرتی پر دپل اچھن والے بھگوان کی یوگ سے اس پرتی پر سوطندرگتی سے بچرن کرنے والی آتھمارام آتھمکام مقتکام پراتھا اشمانی پرم آدھرنی بھگوات بھوسن بھگوات رتن بھگوات پردان بھگوات بھاسکر ویہا ستکھی بیاست ننن سکھدیو گسوامی اس سبا میں پر کٹ ہو گئے سکھدیو گسوامی کو دیکھ کر سبھی روسیمونی اپنے اپنے ستھان پر کھڑے ہو گئے آپ بھی اپنے اپنے ستھان پر کھڑے ہو جائیے اور سندیب سوامی کا سواغت کیلئی ہمارے بیچ سار میں اس چھکر میں سکھ دیو کو سوابی کا آگنم ہوا ہے پریو سے گائیے ناچے اور پریو سے سواگتی شکر دے تمہاری زرزہ ہو شکر دے تمہاری زرزہ ہو شکر دے تمہاری زرزہ ہو ویا سکر 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 دے تمہاری زرزہ ہو موسیقی 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 جاہاں بھی جاتوں پہ کدا نشاہ ہوئے کیونکہ نہیں کرتا اپنے آپ کی ناشیں گے ناشیں گے ناشنا ہے چلی ہمارے 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 ہمار راما راما ہری مہری ہر کشنا ہر کشنا 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 ہری 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 راما ہری سمجھنا راما راما ہری ہری دیکھئے آپ ابھی آٹ نہیں ناچیں گے ساگوات کس سامنے نہیں ناچیں گے تو آپ کو مایا کس سامنے ناچنا پڑے گا پڑے گا ف رمجھنا ہری کشنا ہری کشنا بے شاکشنا ہری ہری فکرہ ہری 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 موسیقی 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 موسیقی